یہ فائنلی ایک پارٹی نے تو کل یوم نجات رکھا ہوا ہے مگر فائز عیسیٰ کی میراس لیگیسی کے یہ سال 13 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے بڑے کم پاکستان کے اندر اس طرح کے مائلسٹرنز ہوتے ہیں جہاں ملک اوپر جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں تو یہ سنا ہے وہاں پہ جو ایک فیر ویل ڈینرز دیے جا رہے ہیں پہلے انہوں سنا تھا انکار کر دیا کہ جی وہ بچت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے قوم کے اوپر جب قوم کے ساتھ مزید اتنا کچھ کر لیا تو ایک کھانے کا خرچہ کر لینے سے کیا فرق بڑتا تھا ذرا ذرا اوورال ہمیں بتائیں کہ کل کے دن کی کیا حیمیت ہے دیکھیں جی حیمیت تو یہی ہے کہ چینج آف کمانڈ ہوگی اور جو بارہ مہینے سے عدیہ میں دباؤ کا عدیت اور دیکھا جائے آپ تو اچھے جیس کا حد ہو تو اس میں قاضی فیسر صاحب کا رول ہے یا جو یہ آئینی ترمین کی گئی یہ آئینی ترمین تو آپ سیاسی جماعتیں ہیں جو ہیں وہ بڑی کھل کے کہہ رہی ہیں کہ یہ قاضی فیسر صاحب نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پارا دیا پہلے انہوں نے ٹو تھرڈ حکومت کی پوری کرنے میں پوری کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے ری کاؤنٹنگ میں تین وارڈ دلوائے نونڈی کو پی ٹی آئی کے وارڈ کم ہو گئے پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ تریسٹ اے کا فیصلہ دے کے وارڈ کاؤنٹ کروانے کا فیصلہ دیا پہلے وارڈ کاؤنٹ نہیں ہو رہا تھا تو آخر میں بھی انہوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آئینی ترمیم ہو گئی تو جب پینل ججیز میں سے ایک چیف جسس کا چناؤ کر رہا تھا تو انہوں نے ایک اپنا نوٹ جاری کر دیا ریزر سیٹ کے کیس نے اور وہ زیادہ اگر آپ دیکھیں اس کو پڑھیں تو منصور علی شاہ پہ ایک چارشیٹ تھی اور بتایا گیا کہ جی آپ جس کو یعنی چیف جسس کا کریں کو پائنٹ کریں گے تو یہ صورتحال ہوگی تو اوہرحال ایک میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ بہت ڈیمرلائز ہے پہلی دفعہ میں دیکھوں گا کہ جو انڈیپنڈنس ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کمپرمائز ہو چکی ہے عدلیہ کی ایکزیکٹیو کا رول پہت بڑھ گیا ہے ججیز کی اپارمنٹ تو چلیں وہ کہا جاتا ہے جی بیرون ملک میں بھی ایسے ہے لیکن بینچ بھی جو ہے وہ اس میں بھی ایکزیکٹیو حکومت کا ایکی انپورٹ ہوگی تیرہ میں سے پانچ ممران جو ہیں وہ حکومت کے ہوں گے اور وہ اگر ان کو پاکستان پار کونسل کے نمیندے بھی جو موجودہ ہیں وہ عموماً حکومت کو ہی سپورٹ کرتے ہیں تو اس معاملے میں بھی کریں گے تو یہ ایک آتھ وارٹوں نے چاہیے تو بینچ بھی خود حکومت بنائے گی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ایک جو چاہیے یہ ہم آپ سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے اندر ٹھیک ہے چھے ججز تو چھے میمبران تو ان کی طرف انکلائنڈ ہوں گے ساتھ میں وہ ہوں گے جنہوں نے وہ پریزائیڈنگ افسر بننا ہے تو ان کا بھی کانفیٹ آف انٹرسٹ ہے اور وہ جو آپ نے پوائنٹ کل ریز کیا تھا ہم نے نام لے کے آپ کا کریڈٹ دیا تھا کہ جناب ایک اینڈ چکن ڈیبیٹ کے اندر یہ تیرا نہیں ہوگا جس کی انہوں نے بڑی ایک ایسنیشن دی ہے جس کی اس کی سمجھ نہیں آئی ہمیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ وہ مسئلہ بڑا سیریس ہے اینوملی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو جو جوریشل ممبران ہے ججز ہیں پانچ سپریم فورڈ کے وہ کیسے دیکھتے ہیں جس سے کازی فائصہ جس سے یایا فریدی اگلے ہیں وہ کیا کیسے اس معاملے کو دیکھیں گے بہت سے وقلاء جو ہیں وہ ان کی سمجھ میں یہ ہے کہ ان کو ستہائیسویں ترمیم کرنی پڑے گی کیونکہ پریزائیڈنگ جج نہیں ہوگا تو جوریشل کمیشن نام مکمل ہے اور پریزائیڈنگ جج کیسے ہوگا یہ بات نہیں ہے امیشن ہے اس کو کیسے معاملے کو حل کیا جائے گا تو یہ ہے معاملہ اور پریزائیڈنگ جج جو ہیں وہ جیسے یایا فریدی کیو جس سے پاکستان بھی ہو سکتے ہیں ان کے چانسز زیادہ ہیں ان کے وجہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں اگر انہوں نے کہا کہ جی کیو جسز ہی پریزائیڈنگ جج ہو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت اگر پورم شاپنگ کرے اور چوتھے اور پانچوے نمبر کی جاج کو کہے کہ ہم نے اس کو کانسلیشن پرینٹ کا بنانا ہے وہ میرا نہیں خیال کہ حکومت بھی ایسا یہ تو پھر سارا جو جسے بقول خواجہ آسے گناہ بے لذت اگر یہ والا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب خود ہی آئینی اس کے بھی پریزائیڈنگ افسر بن جاتے ہیں تو یہ سارا جو اتنا محنت کی تماشا کیا اتنا زور لگایا لوٹے بنائے یہ تو سارے سب پہ پانی پھر جائے گا جی جی یہ آپ دیکھنا ہے کہ اس طرح جیسے یائیہ افریدی اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں پانچ ججز کے پاس ووٹ ہیں امین الدین خان صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ہی بنائے انہیں کہیں گے زیاری بات وہ ہر کوئی کہے گا کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے یائیہ افریدی نان کنٹورچل ہے پریزائیڈنگ جائے آئینی عدالت کا بھی وہی ہونا چاہیے یہ خود انہوں نے آئینی ترمیم میں ڈالا ہے اور ڈالا ہے انہوں نے اسلامباد آئی گھوٹ کے چیف جسٹس کے لیے ہے کہ جی وہ چیف جسٹس پریزائیڈنگ جائج بھی ہو سکتا ہے تو آپ یائیہ افریدی صاحب کو خود ہی لائے ہیں تو کیسے وہ پریزائیڈنگ جائج ان کو ہٹا کے کسی اور کو بنا دیا جائے اور وہ بھی تین ججز کو دو کو چھوڑ کے اور پھر پریزائیڈنگ جائج بنایا جائے اور پھر اس میں آپ پی ٹی آئی کے بھی دو وارڈ ہوں گے اپوزیشن کے بھی اجویس کے کمیشن میں دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہیں پھر نہ بائی کارڈ کر دے وہ وارڈ بھی بڑے ایمپورٹنٹ ہوں گے اگر پانچ ججز سپریم فورڈ کے اور دو اپوزیشن کے یعنی وارڈ ملتے ہیں تو سات وارڈ تیرہ میں سے پورے ہو سکتے ہیں اور حکومت بھی کس طرح آپ نے پہلے دن ہی جیسٹس آئی آئی آفریدی کو فینڈ کر دے گی اور کہے گی کہ نہیں جی ہمیں ڈونئیر موسٹ پریزائیڈنگ جائج چاہیے کونسویشن بینٹیز کا میں ذہن میں حسنات یہ ایمیج آتا ہے کہ ٹرمنیٹر فلم کے اندر وہ جو آخر ہوتا ہے نا تو وہ یوں چل کے آرہا بڑی سا بزوکہ پکڑ کر اور پیچھے آگ ہی آگ نظر آتی ہے اور وہ جو لویدی فورٹینت کا ہے کہ آفٹر می ڈیلیوج ہی وہ پیچھے پورا ڈیلیوج چھوڑ کے جا رہے ہیں حسنات جی صرف دیکھیں کازی فائصہ صاحب اس نظام کی گرنٹی تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت نے ان کو کیوں چھوڑا ان کے بغیر نظام کا چلنا بڑے مشکلات آئیں گی انڈیپینڈنٹ جج ہیں یا آفریدی صاحب بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رسٹین کا مظاہرہ ہمیشہ وہ کرتے ہیں لیکن یہاں تو ایک جج چاہیے جو ہر سٹائل ہو ٹورڈ ایک پورٹیکل پارٹی تو وہ اس طرح کا سین نہیں ہوگا اور اس میں مسئلہ بن سکتا ہے میرا خیال ہے کہ کازی صاحب جہاں وہ میں بھی اب جو وہ ایک کچھ لوگ ابھی بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا چیس جسہ پاکستان چیس الیکشن کمیشنر بھی بن سکتا ہے یا نہیں تو ابھی دیکھیں ساری سرکتے ہیں نہیں یہ بڑیشی آپ نے بات کی اور بھی طریقے ابلائج کرنے کے یہ آسان فراموش لوگ نہیں ہیں انہوں نے رفیق طارد صاحب کو بعد میں وہ ووٹ دینے پہ نواز شیف صاحب کی جو ان کی حکومت ڈیزولو کرنے کے اوپر جو فیصلہ دیا تھا اس کے بعد ان کو سینیٹر بنایا یہ بھارت میں انڈیا میں ابھی حالی میں چیف جسٹس جو ان کے تھے جس نے موڈی کو ساری بابری مسجد سمیس ساتھ فیصلے دیے انہیں راجیہ سبا کا میمبر بنا دیا سو وہ ٹائن لگ سکتا ہے مگر یہ جو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشنر کے علاوہ اور بھی بڑی آپشنز ہیں وہ ساری وفاہ مگر پھر الیکشن کمیشنر کا کیا بنے گا اگر اس کو فارق کہہ دیا اس کی بھی خدمت کم نہیں ہے اس کے چانس ہی نہیں ابھی دیکھیں وہ کسی جگہ اور ہو جائے گا لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن ایسا چاہیے جو سپریم کورٹ کو سمجھے بتائے یہ شاہنی ادارہ ہے آپ کے ہر فیصلہ پابند نہیں ہے دیکھیں جو مجودہ نظام ہے اس کو چلانے کے لیے قائد صاحب کی ضرورت بہت ضرورت ہے اور میرا خانہ ہے کہ ان کو کہیں نہیں جیس کوئی چیز کی جائے گی آگے دیکھیں کہ باقی جگہ تو ساتھ بلکل چل جائیں گے